مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر اب ہم پیراگریف فارمیٹنگ دیکھیں گے کہ کس طرح ہوتی ہے آپ اپنے پیراگریف کو سینٹر آلائن کر سکتے ہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اندینٹیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائن سپیسنگ کولمز کے اندر اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب آپشنز آپ کے باس موجود ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 میں سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیجئے یا اوبجیکٹ موڈ میں یا ٹیکسٹ موڈ میں سب سے پہلے ہم اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ریبن میں پیراگراف کا جو ٹیب ہے اس کے اندر کچھ فنکشنز ایکٹیو ہو جائیں گے اگر آپ کسی ایک پر کلک کریں یا اس کے اوپر اپنا ماؤس رکھیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا وہ فنکشن پر فارم کرتا ہے الائن ٹیکسٹ لیفٹ الائن سینٹر الائن ٹیکسٹ رائٹ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس پر کلک کریں تو یہ آپ کا جو پیراگراف ہے سارا سینٹر الائن ہو گیا ہے اسی طرح رائٹ الائن کر سکتے ہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی ٹیکسٹ کی ڈیریکشن رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو دو کولمز میں تبدیل کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نوٹ کیجئے آپ انڈینٹیشن نہیں کر سکتے اس کے اندر کیونکہ انڈینٹیشن آپ صرف ٹیکسٹ میں کر سکیں گے تو اس کے لیے آپ اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیجئے پہلے اور اس کے بعد آپ انڈینٹیشن کر سکتے ہیں جب آپ انڈینٹیشن کریں گے تو یہ سب بولٹ بن جائے گا اوپر والے پوائنٹ کا اسی طرح آپ ڈیکریز کرنا چاہے انڈینٹیشن کو تو آپ ڈیکریز کر سکتے ہیں تو یہ ہے میکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کا طریقہ